آج فرمانہ گاؤں سے سرکاری سکولوں سے جو عدیابکوں کی پوسٹ ختم کی گئی ہیں اس کے خلاف ایس ڈی ایم صاحب کو گیاپن دینے کے لیے فرمانہ گاؤں کے بڑے بجرگ اور نوجوان آئے بے ہیں اور اس کے لیے روز پر کٹ کرنے کے لیے پہنچا یہ دیکھئے ہمارا فرمانہ کے اندر راج کی اوچھ میں مادمک ویڈیلے سن انیس سو باؤن سے بنیا ہوا ہے اور وہ گاؤں والوں نے اپنی نیجی زمین کے اوپر نیجی بھومی کے اوپر اپنے پیسے سے بنوایا تھا جو انیس سو باؤن میں بنیا تھا اور وہ اس کے اندر آج قریب قریب تین سو کے قریب چھاتر وہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں اور اس سکول کی پرنشیپل کی پوسٹ بھی سماپت کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ وہاں سے قریب چھے پوسٹیں سماپت کری گئی ہیں جو ایک منٹ اس کی میرے پاس لسٹ ہے تو پوسٹ وہاں سے کری گئی ہیں وہ پی جی ٹی اکنومی کی اور پی جی ٹی پول سائنس کی پی جی ٹی بائیولوجی ٹی جی ٹی سائنس اور ٹی جی ٹی ایس ایس یہ سب اس سیٹیں وہاں سے سماپت کر دی گئی ہیں یعنی کہ سائنس نیچے لیول پہ بھی وہاں پہ ختم کر دی گئی ہے اور اوپر لیول کیا بھی کوئی عدیابک ہمارے پاس نہیں ہوگا اب اس سے ہوگا کیا کہ وہاں سکولوں کا جو رجلٹ ہے وہ گرے گا رجلٹ نہیں آئے گا تو سرکار کو سکولوں پہ تاڑا لگانا ہے تو ہم بلکل گاہوں والے نہیں چاہتے کہ ایسا ہو کیونکہ وہاں ہے کیا کہ گریب پریواروں کے بچے ہی پڑ رہے ہیں جو آرثی کروپ سے کمجور ہیں اب یا تو سرکار یہ سنسچیت کرے کہ ان بچوں کا بھوشے کیا ہوگا ان کی پڑھائی کے بارے میں اور کوئی ہمیں یہ جمعیدار ایک اپنی رسپونسٹیبلٹی دکھائے سرکار کہ ان بچوں کا بھوشے کس سکول کے اندر یہ تہہ کرنے جا رہے ہیں اور یدی نہیں تو جو ہمارے سکول چل رہے ہیں اس کے اندر جتنی سیٹیں ہماری جتنے ٹیچر جتنے دیاپک اٹھائے گئے ہیں وہاں سے یہ سیٹیں واپس بھری جائیں ایس ڈی ایم صاحب کو ہم نے گیاپن سوپ دیا ہے اور انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ سرکار تک یہ پہنچا دیا جائے گا اور ضرور اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی سرکار کا کہنا ہے کہ یہ سکولوں کا نوی نہیں کرنے ہو رہا ہے اور ہمیں پرائیویٹ سکولوں میں مرض کر رہے ہیں تو کیا یہ اچھتا ہے دیکھئے جو پرائیویٹ سکولوں میں مرض کرنے والی بات ہے یہ دی پرائیویٹ سکولوں کی فیس پے کرنے کی ان کی ہمت ہوتی تو یہ ان سکولوں کے اندر یہ بچے پڑھتے ہی نہیں یہ تو وہ پریواروں کے بچے ہیں جو بلکل مزدوری کرتے ہیں اور میرے خیال میں چارسو سے پانسو روپے پورے سال کی فیس بنتی ہے بچے کی سرکاری سکول میں بہت سے بچے وہ ہیں اس کے اندر جن پریواروں کی ان پریواروں کے ہیں جو چارسو پانسو روپے بھی سالانہ فیس پے نہیں کر پاتے تو پرائیویٹ سکول میں مرض کرنے کے بعد یا تو یہ شیورٹی دے کہ ان سبھی بچوں کی سرکار اپنی طرف سے فیس پے کرے گی اور نہیں تو ان سکولوں کو چلنے دیا جائے جہاں تک تالے لگانے والی بات ہے تو وہ ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ تالے تو خود سرکار نے ہی مقصد بنا لیا ہے کہ ان سکولوں پر تالے لگا دیے جائیں اس میں سرکار کی ساجس یہ ہے کہ یہ گریب پریواروں کے بچے جو ان سکولوں میں پڑھتے ہیں یہ پڑھائی کریں گے تو ان کو نوکری بھی مانگیں گے اور وہ نوکری بھی سرکار کو دینی پڑے گی اگر ان کو پڑھائی سے دور کر دیا جاگا تو یہ مزدوری کریں گے اور مزدوری بھی اس ٹائپ کی کریں گے آنے والے سمیں میں جو ملٹینیشنل کمپنیاں ہیں وہ ان سے آٹھ گھنٹے کی بجائے بارہ بارہ گھنٹے کی ڈوٹی بھی لیں گے تو سرکار کی ایک ساجس ہے اور اس کو بلکل ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ان سکولوں کو بلکل بھی بند نہیں ہونا دیں گے سب سے پہلے بھائی آپ سبھی درست کو آج اوڑے گا رام رام آج پورا پرمانہ گاؤں دونوں پنچائد ملکہ ہے ہم ایش ڈیم صاحب سے ملیں جو سکولوں میں جو سیٹ تھی ہے ہماری سائنس آئیڈ کی تھی پرنسیپل کی پوشٹ تھی وہاں پہ ان سب کو ختم کیا جا رہا ہے سٹاپ کو بدلے دوسری جگہ لے جائے ہزار ہے سہرو ہی تر بڑا واقع ہے ہزار ہے گاؤں میں جو زمین گاؤں نے دان کر کے سکول بنوایا انیس سو باؤن سے ہمارے گاؤں میں سکول بنیا بن کے تیار ہے اس ٹائم سے چلایا رہا ہے آج اس سکول میں جو وہ تھی سیٹے تھی جیسے میڈیکل کی نون میڈیکل کی سائنس کی ان سیٹوں کو وہاں سے ختم کر کے سہر میں لے آزار ہے بھائی گاؤں میں ایک بچہ تو اتنا سکسم نہیں جو رئیس پریوار ہیں وہاں تو تقریباً ساری پرائیوٹ سکول ہم پڑے ہیں سرکار سکول میں تقریباً گریب گھر کا بچہ پڑے ہے اور گریب گھر کے بچے کو ایس سکسی ترکھنے کے لیے سرکار سہروں کی طرف ہے گاؤں سے یہ سیٹے ختم کر کے سہر ہم لے آزاری ہے کیونکہ گریب بچے کے پاس نہ تو گاؤں سے سہر میں آنے کا کرایا ہوتا نہ اس کے پاس ٹائم ہوتا کیونکہ اس کو کام بھی کرنا ہے اپنا روزی روٹی چلانے کے لیے اور ساتھ مپر ڈائیوی کرنی ہے بلکل آج سٹیم صاحب گو گیپن دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر ہماری بات سرکار تک پہنچ آئی جاوے اور اس ماملے سنوائی کرائی جاو جو سیٹے پہلے جیسے چلتا رہے آدھا سکول ہمارا اسی پرکار سکول چلتا رہے گاؤں میں بھی شانتی بنے رہے اور ہمارے گاؤں کے بچے پڑے لے کر افسر بنے اور ہم بھی ان بچوں کا ساتھ تنمندن سے ساتھ دے وقت پہی گاؤں میں سکول کا تاڑا لگا دیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ تاڑا نہیں تاڑا تو ہم بھی لگا دیں تاڑا لگانا کو بڑی بات نہیں ہے تاڑا تو ہم بھی لگا دیں گے لیکن اسے ہمارے ہی بچوں نقصان ہے اور ہمارے گاؤں کی سمپتی ہے وہ اگر اس میں توڑ پھوڑ ہوگی بچے اگر ہوگے کس کو نقصان ہے گاؤں کی نقصان ہے ہم کو سینٹی پر طریقے سے اپنی آواز کو اٹھائیں گے اور سرکار تک ہماری بات پوز نہیں چیز جیسے سکول پہ لے چل رہے تھے اسی پرکار ہمارے گاؤں میں سکول چلتے ایش ڈیم صاحب نے ترنت جو ہم نے لیٹر دیا اس کو ترنت سٹینن کو بول کر فروڈ کروا دیا چندی کر ترنت پر باؤ سے تو امید ہے کہ اس پر چرچہ بھی چل رہی ہے امید ہے کہ جلد سے جلد ہمارے گاؤں کے سکول کا سما دانورم پوز جیسے دیوے سکی بے سیرم